عوض بلہ امن شیطان جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حاجق طبیب حکیم مختیار حسین آپ جلواریز دوا کھنا مجھے پروفیسر حکیم مختیار حسین کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں تو سب سے پہلے تو میرے تمام سننے والے بہنڈ بھائیوں کو حاجق حکیم مختیار حسین کا سلام قبول ہو آج کی جو گفتگو ہوگی وہ چھوٹے کات کے متعلق ہوگی سب سے پہلے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو مل سکیں اور قد کیوں چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی کیا وجوہات ہیں اور آپ قد کیسے بڑھا سکتے ہیں تو ان کے لئے ہم آپ کو ایک بہترین اور لا جواب نسکہ بتائیں گے اور گزا کے متعلق بتائیں گے جن کے استعمال سے آپ اپنا قد بڑھا سکتے ہیں تو ہمارے کنٹیکٹ نمبر یہ ہے 0302 777 3816 0342 777 3818 تو قد چھوٹے ہونے کی کیا وجوہات ہیں قد چھوٹے ہونے کی مروسی امراض یعنی چیسٹ پروبلم پھرپنوں کا نوکس گردوں کی خرابی دیل کے امراض ان کے وجہ سے بھی قد چھوٹا ہونے میں اثرات پیدا ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے قد بڑھائے جا سکتے ہیں تو وہ ہے گزا گزا کے اوپر انسان کو خاص توجہ دینی چاہیے اور گزا کا خاص خیار رکھنا چاہیے اور اچھی سے اچھی خوراک کھلانی چاہیے بچوں کو جب آپ کا بچہ چار پھانچ سال کا ہو جائے تو ان کو خوراک کے بارے میں اچھی خوراک کریں اگر بچہ چھوٹا ہے تو اس کو ماں کا دودھ لازمی پلائیں اگر آپ ماں کا دودھ نہیں پلائیں گے تو اس کے اوپر بھی کافی اثرات قد کے اوپر پڑیں گے تو ماں کا جو دودھ ہوتا ہے اس کی بہت بڑی پاور ہے اور کیلشم کی کمی کو پورا کر کے قد بڑھا سکتا ہے تو ماں کا دودھ کل بڑھانے کے لیے ایک بہترین چیز ہے تو آپ نے دودھ جو ہے ویسے ہی آپ نے جب چار پانچ سال کا بچہ ہو تو دودھ آپ اس کو شروع کروا دیں اور دودھ لازمی دیں اور کیلشم کی کمی کو بھی پورا کریں اور آپ فروٹ وغیرہ خوشک میواجات کا زیادہ استعمال کریں تازہ فروٹ وہ بھی آپ استعمال کروائیں بچے کو سوری اور گوشت کا زیادہ استعمال کروائیں کیونکہ گوشت کی وجہ سے بھی قد بڑھتے ہیں تو چھوٹا گوشت آپ زیادہ کھلیں گے تو اس کے بہت زیادہ اثرات ہوں گے گوشت جو بھی ہے وہ آپ کھلیں گے تو اس کے اثرات زیادہ ہیں گوشت جو ہوتا ہے وہ نر کا کھلیں گے تو بچے کا قد زیادہ ہوگا اگر بچی کو کھلائیں گے مادے کا بچی کو کھلائیں گے تو بچی کا قد زیادہ ہوگا تو اس کے لئے آپ نے اچھے سے اچھے فروٹ استعمال کرنے ہیں دودھ وغیرہ مچھی انڈا یہ زیادہ آپ نے استعمال کرانے ہیں وردش کروانی ہے بچے کو اور نید نید کے اوپر آپ نے خاص توجہ دینی ہے کہ بچے کی نید پوری ہونی چاہیے بچے کی نید آٹھ گھنٹے سے کم ہوگی تو بچے کا قد چھوٹا ہوگا اگر آٹھ گھنٹے آپ نے بچے کو نید پوری کروائی ہے تو بچے کا قد بھی لمبا ہوگا اور اس کی سیاد بھی برقرار رہے گی تو قد کو بڑھانے کے لئے ہم آپ کو ایک بہترین اور لا جواب نسخہ بتانے جا رہے ہیں جن کے استعمال سے آپ اپنا قد بڑھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دیسی عدویات میں میڈیسن میں اتنی طاقت رکھیا ہے کہ جو آدمی صحیح طریقے سے استعمال کرے گا تو انشاءاللہ اس کو ریزالٹ ملے گا اللہ نے کوئی ایسی مرض نہیں بنائی جس کا علاج نہ ہو تو آپ نے قد بڑھانے کے لئے کیا کرنا ہے ایک طولہ لینا ہے آپ نے مروری دیں ایک نمبر چھوٹے دانے والا بڑے والا نہیں لینا کیونکہ مروری بھی یہ بنا ہوا مل جاتا ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے مروری د لینا ہے اور مروری د کے ایک نشانی میں آپ کو بتاتے تھا وہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک دانہ مروری د کا لینا ہے چھوٹے والا تو جو سگریٹے ہوتی ہیں پی رہے ہوتے ہیں لوگ تو اس کے اوپر جہاں جلا ہی جاتی ہے وہاں ایک دانہ مروری د کا راکھ دینا ہے تو وہ پھٹا کا مار کے اڑ جائے گا یہ اصل مروری د کی نشانی ہے اور جو بناوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا تو آپ نے وہ مروری د لینا ہے اور ایک دولہ ایک پو مکھن کے اندر آکھ کر اس کو بند کر کے دس کلو کے آگ دے دیں گے تو وہ مروری د آپ کا تیار ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے صدف لینا ہے کشتہ صدف لینا ہے وہ جیسے آپ کی مرضی ہے لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ لینا ہے ایک دولہ صدف لینا ہے اس کے بعد آپ نے جڑ بانس لینا ہے جڑ بانس لینا ہے آپ نے چار تولہ چار تولہ بھولیں گے اب یہ آٹھ تولے ہو جائے گی آٹھ تولوں کو بریگ مکس کریں مکس کرنے کے بعد آپ نے اگر چھوٹا بچا ہے تو دھائی سو میلی کرام کا کیپسول بھر لیں اگر اٹھارہ سال سے اوپر ہے تو آپ اس کو پانچ سو میلی کرام کا کیپسول کھلانا شروع کریں ایک صبح ایک شام انشاءاللہ ایک ماہ کے اندر ایک انچ قد بھڑ جائے گا آپ اس کو منائیں اور اس سے فیدہ اٹھائیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمارا کنٹیکٹ نمبر میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے اس نمبر سے اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے رافتہ بھی کر سکتے ہیں میں ہوں حاضر طبیب حقیم مختیار حسین آپ جلوارے اس دعا کھانا